ونپلس کی طرف سے آپ کو ایک نیا سمارٹ فون دیکھنے کو ملے گا آنے والے مہینے کے اندر یورپین کنٹریز اینڈیا کے اندر آپ کو وہ جڑائی مہینے میں دیکھنے کو مل جائے گا لیکن نورس امریکہ سائیڈ میں آپ کو وہ لیٹ ملے گا تو انڈیانز کے لیے کافی اچھی بات ہے کہ وہ آپ کو جڑائی مہینے میں یعنی کہ ٹینتھ اوپ جولائی آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے اس ٹھون کے نام کو لیے گا کہ کافی زیادہ کنفیوجن ہے سٹارٹنگ میں لیٹس کے کورڈنگز کا نام جو ہے وہ ونپلس جی بتایا جا رہا تھا اس کے بعد میں جو ہے اس کو ونپلس نوڈ کے نام سے بھی کافی زیادہ لیٹس اس کے آئے ہیں پی لاؤ جو ہے ان کی انسٹاگرام پر ایک ٹائٹل سامنے شو ہو رہا ونپلس لائٹ زی تھنگ کا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا نام ہے ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا سب برانڈ ہو جیسے ریل می کا اوپو کا سب برانڈ ہے اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ونپلس والوں کا کوئی سب برانڈ ہو لیکن میں اگر اپنی پرسنل رائے رکھو گی اس فون کا نام کیا ہونا چاہیے تو ونپلس زی ساؤنڈ سیسے بیٹر دین ادرز تو کوئیس ونپلس کی طرف سے ایک سروی کیا جارہا ہے امازون کے اوپر اس کے اندر پوچھا جا رہا کہ آگے آنے والی ڈیوائس کو آپ کس نام سے پسند کریں گے ونپلس زی یا ونپلس لائٹ تو جارہ تر لوگوں نے مجھے لگتا ونپلس زی کو ہی چوز کیا ہوگا آپ بھی جلدی سے امازون پر جا کر کے اپنی ووٹنگ کر سکتے ہیں بہرحال نام کچھ بھی ہو ہم آگے چلتے ہیں اور دیکھتے اس فون کے بارے میں کیا کیا خاص ہے کیا سپیشفیکشن ہے ساری ڈیٹیلز اور ساری لیکس کے بارے میں ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکرس کریں گے اس فون کے کچھ لیکس ہے وہ کنفرم ہو چکی ہے یہ فون ٹی وی ریلینٹ کے انسپیکشن سرویسے سے سیٹیفائی ہو چکا ہے یعنی کہ اتنا کنفرم ہے کہ یہ آپ کو جولائی مہینے میں دیکھنے کو مل جائے گا اب نام اس فون کا زی بھی ہو سکتا نوڈ بھی ہو سکتا کچھ کہہ نہیں سکتے یورپین کنٹریز کے مقابلے میں اگر انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کے اندر پرائز جو ہے وہ اس کی ڈاؤن رکھے جائے گی اس سیم ون پلس ایٹ کی طرح ہے اور اس کا جو ڈیجائن ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ون پلس ایٹ کے جیسا ہی سیمیلر ہونے والا ہے بہت سی چیزیں ہیں وہ ون پلس ایٹ سے لی گئی ہے جیسے کیمرہ اگر بات کریں تو ون پلس ایٹ سے لیا گیا پاس آپ کو اس کی پرائز دیکھنے کو مل جائے گی تو بہت زیادہ ڈیفرینس ہے پرائز کے بیچ میں تو ون پلس ایٹ ہی اگر آپ کو مل رہا ہے اور پرائز میں جو ہے سترہ ہزار کے آس پاس کا آپ کو ڈیفرینس ملے گا سپیسیفیکیشن ہے ان کے اندر ڈیفرینس آپ کو بہت کم ڈیفرینس ملے گا جو میجر ڈیفرینس ہے دونوں کے بیچ میں وہ آپ کو صرف پروسیسر کا دیکھنے کو ملے گا ون پلس ایٹ کے اندر آپ کو سنیپ ڈریگن 865 5G پروسیس دیکھنے کو مل رہا تھا نوڈ یا پھر اسے زی کہلے اس کے اندر آپ کو 765 5G پروسیس دیکھنے کو ملے گا ون پلس ایٹ کی جو پرائز ہے کافی زیادہ ہائی تھی اور اگر اس کے اکورڈنگ اس کی پرائز دیکھے تو کافی زیادہ لو ہے ہو سکتا ہے ون پلس ایٹ کی جو پرائز ہے وہ ون پلس ایٹ پرو کی پرائز کو جسٹیفائی کرنے کے لئے انہوں نے ہائی رکھی ہو کیونکہ اگر ون پلس ایٹ کی پرائز کو 30,000 یا 25,000 کے آس پاس وہ لوگ رکھتے تو ون پلس ایٹ پرو کو یوزز جو ہے وہ کنسیڈر نہیں کرتے تو بہرحال جو بھی ہو ہم چلتے ہیں ون پلس زی کی طرف جو کی آنے والا سمارٹ فون ہے اس کی سفیشفیکشن اور کنفرم لیگ جو ہے وہ سامنے آگئی ہے ساری کے بارے میں ہم بارے کیسے ڈسکس کریں گے سٹارٹنگ کرتے ہیں اس کی ڈسپلے سے اس کے اندر کمپنی 6.5 انچ کی LCD یا ایمیلیٹ ڈسپلے دینے والی ہیں 90 حس ریفریس ریٹ کے ساتھ آئے گی فنگر پرینٹ آپ کو اندر ڈسپلے ملے گا ریجولیشن کے اگر بات کرے تو 1080 x 2340 کا ریجولیشن آپ کو مل جائے گا پی پی آئی اگر بات کرے تو 403 ppi کو دیکھنے کو ملے گی ریجولیشن اور ppi کے اندر چینجنگ ہو سکتی اگر وہ لوگ ایمیلیٹ سے LCD کے اندر move on کرتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس کے build and design کی تو front and back دونوں سائیڈ آپ کو glass build مل جائے گی with aluminum body اور camera کے design کی بات کرے تو rear camera structure آپ کو vertical alignment میں ہوگا in the top left corner to the back front camera کی بات کرے تو front آپ کو display کے اندر top میں hole punch camera cutout دیکھنے کو ملے گا اور display design جو ہے وہ flat ہونے والا ہے بات کرے power and performance کی تو اس کے اندر آپ کو ان کا latest oxygen os ui operating system مل جائے گا جو کہ android 10 کے اوپر بیسڈ ہوگا اور بات کرے processor کی تو اس کے اندر snapdragon 765 5G octa core processor دیکھنے کو مل جائے گا اور اگر بات کرے gpu کی تو اس کے اندر آپ کو 620 کا gpu مل جائے گا camera specification کی طرف اگر دھیان دے تو اس کے اندر آپ کو quad camera setup ملے گا processor اور جو camera ہے ان کی confirmation max jayn نے اپنے twitter کو پر ایک auto کو leak کر کے hint دے دیا ہے اور اس کے جو camera ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ OnePlus 8 سے لیے گئے ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا primary جو lens ہے وہ آپ کو 64 megapixel کا ملے گا secondary جو ہے جو ultra wide کے لیے use ہوگا 16 megapixel 2 megapixel telephoto کے لیے اور 2 megapixel time of light depth sensor کے لیے use ہوگا اور lp ddr 4x raym آپ کو اس کے اندر دکھنے کو مل جائے گی جو کہ ufs 2.1 کے ساتھ آئے گی اور بات کرے front camera کے لیے front میں آپ کو dual camera setup ملے گا جس میں سے primary lens ہے 32 megapixel اور secondary جو lens ہے جو wide angle کے لیے use me ہوگا 20 megapixel آپ کو اس میں مل جائے گا اور اب بات کرتے اس میں variant آپ کو کیا کا مل جائے گا تو اس کے اندر آپ کو 6GB RAM 8GB RAM اور 12GB RAM کا variant ملے گا جو کی 120 RGB storage 120 RGB storage اور 256GB storage کے ساتھ آئے گا اور اگر بات کریں color کی تو اس کے بارے میں کوئی confirmation نہیں ہے بات کریں اس کے price کی تو اس کے co-founder Karl P نے ایک hint دیا اس کے اکوڈنگ کا جو price ہے 300 ڈالر کے آس پاس رہے گا 22,000 سے 31,000 کے round آپ کو 3 variant کی پرائز مل جائے گی بیٹری جو ہے 4,000 3 mh کی بیٹری ہونے والی ساتھ 30 vort کے فون ہے تو اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو اس فون کا ویٹ کریں آگے آنے والے کچھ ٹائم کے اندر کافی کمپنی جو ہے وہ اپنے بجل پتہ لگ جائے گی تو guys آج کی ویڈیو بس اتنا اگر آپ چینل پر نئے ہے تو سبس